دنوں کو وہ دے رہا ہے ندا نہ ہی وہ دور ہے نہ ہی ہم سے جدا دیانی ہر کام پہ سن رہا ہے صدا جا کے دو یہ خبر خوش آمدید شان لیلت القدر کے عنوان سے ہمارے خصوصی نشریہ جاری الحمدللہ عالم اسلام کے مشہور و معروف ناتخہ جناب قاری بھئی زفر قاسمی صاحب جناب صدیق اسمائی صاحب تشریف لیا ہے محمود بھائی تشریف فرما ہے جناب عامر فیاضی صاحب تشریف فرما ہے اور میں آپ کی خدمت میں نشریات کا ایک رفلی خاکہ پیش کر دیتا ہوں ابھی انشاءاللہ ظاہرے سیگمنٹ مم صدیق بھائی سے اور قاری صاحب سے کلام سنیں گے پھر ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہوگا انشاءاللہ وہ تحت اللفظ کا سیگمنٹ ہوگا سرکارت والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشار نظم میں اور نصر میں پیش کیے جائیں گے ہمارے تمام ناتخہ حضرات کے ساتھ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا مناجات کا سیگمنٹ ہوگا جو کہ آپ دیکھتے ہیں روزانہ شان افطار میں وہ ہوگا جس کے بعد انشاءاللہ پروفیسر عبدالروف روفی صاحب اور عرمر ابراہیم برادران کے ساتھ ہمارا ایک ناتخہ سیگمنٹ ہوگا پھر علماء کے ساتھ نشست ہے اور اس کے بعد جناب سبی الدین رحمانی صاحب اور دیگر ناتخانوں کے ساتھ ایک اور ہمارا ناتخہ سیگمنٹ پھر انشاءاللہ مفتی عامر صاحب کا بیان ہے اس کے بعد ہمارے ناتخہ حضرات جو ہمارے شان رمضان کے جو مستقل ناتخہ ہیں ان کے ساتھ ہماری ایک نشست ہے اور تقریبا رات دو بچ کر تیس منٹ پر دو بچ کر پچیس منٹ پر تقریبا خصوصی دعا جناب مولانا تاریخ جمیل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ خصوصی دعا ہوگی تقریبا آدھے گھنٹے پر مشتمل جناب مولانا تاریخ جمیل صاحب کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ ہی متصل ہو جائے گا جناب محمود علیہ صاحب کا کلام یعنی کہ توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو تو انشاءاللہ دھائی بجے سے لے کر تین بے تک یہ سلسلہ جس کے بعد ہمارے جو آپ معمول بھی دیکھتے ہیں یعنی کہ شانِ علم پھر قصص الانبیاء اور پھر سہری کا دسترخان یہ ہماری آج کی نشریات کا ایک عمومی سا خاکہ ہے اور انشاءاللہ جو جو وقت آگے بڑھے گا تو ہم آپ کو آگاہ بھی کرتے رہیں گے تو میں بھی گدارش کروں گا جناب قاری بیزا فرقاسوی صاحب ہم کوئی کلام آپ پہلے آپ پہلے آپ جو ماشاءاللہ قاری صاحب صاحب قاری صاحب صاحب بسم اللہ بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک بسر لی بسر لی بادامی بھائی ایک بڑی خوبصورت نات پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں ہوتا ہو درود پڑھ کے اگر سمان اللہ کوئی ابت دار مکری سمان اللہ درود پڑھ کے اگر کوئی ابت دار سمان اللہ درود پڑھ کے اگر کوئی ابت دار نہ کرے اسے یہ چاہیے پھر ذکر مصطفی نہ کرے اسے یہ چاہیے پھر ذکر مصطفی سمان اللہ سمان اللہ چراک حب نبی کر کے دیکھ یہ روشن سمان اللہ چراک حب نبی کر کے دیکھ یہ روشن چراقے ہوں پہ نبی کر کے دیکھ یہ روشن مجاد کیا ہے حفاظت جو پھر ہوا نہ کرے مجاد کیا ہے حفاظت جو پھر ہوا نہ کرے چراقے ہوں پہ نبی کر کے دیکھ یہ روشن مجاد کیا ہے حفاظت جو پھر ہوا نہ کرے زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی خدا کا ذکر کرے زکر مصطفان نہ کرے خدا کا ذکر سبان اللہ سبان اللہ کیا کہا ہے زکر مصطفان نہ کرے دیا ہے درس یہ طائفوں میں سرور دینے یا رسول اللہ دیا ہے درس یہ طائفوں میں سرور دینے کسی کے حق میں کوئی شخص پر دعا نہ کرے کسی کے حق میں کوئی شخص پر دعا نہ کرے درود پڑھ کے اگر کوئی عبد تیدا نہ کرے سبان اللہ سبان اللہ اسے جے چاہیے پھر زکر مصطفان نہ کرے سبان اللہ سبان اللہ کیا کہنے سبان اللہ کیا کہنے سبان اللہ سبان اللہ ایک اور اپنی پڑی ہوئی مشہور زمانہ آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ بہت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آلے سبان اللہ مرادوں سے دامن سبان اللہ نہیں کوئی خانے قطارے لگائے کھڑے ہیں سبانی میں پہلے پہلے جب مدین گیا تھا تو تھی تھی آلت تڑک جانوا دے میں پہلے پہلے جب مدین گیا تھا تو تھی تھی آلت تڑک جانوا علی وہ دربار سچ موچے میرے سامنے تھا وہ دربار سچ موچے میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تج جس کا تک کا خیال تح تک تصور ایک تصور تجس کا خیالی میں ایک ہاتھ سے دل سوال ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جانی میں ایک ہاتھ سے دل سوال ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جانی دعا کے لئے ہاتھ اٹھتے تو کیسے دعا کے لئے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ غات خانی نہ وہ غات خانی دعا کے لئے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ غات خانی نہ وہ غات خانی دھنی اپنے قسمت کا ہے تو وہ ہی ہے دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا دھنی اپنے قسمت کا ہے تو وہ ہی ہے دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا مقدر ہے سچا مقدر اسی کا مقدر ہے سچا مقدر اسی کا نگاہ کرم نگاہ کرم جس پہ نگاہ کرم آقاں نے دانی مقدر ہے سچا مقدر اسی کا مقدر اسی کا مقدر اسی کا نگاہ کرم جس پہ آقاں نے دانی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں جناب قاری وہی زفر قاسمی تو آپ نے مشہورہ زمانہ کلام پیش کر رہے تھے کیا کہنے ہیں صدیق بھائی کیا سنائیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ آج تو شبِ قدر بھی ہے جہاں یومِ پاکستان بھی ہے جہاں اللہ نے اس کی برکت سے ہمیں آج پاکستان عطا فرمایا اور آج پوری دنیا میں ماں کا دن منایا جا رہا ہے جہاں تو میں انشاءاللہ مجھے کہا گیا ہے کہ نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے اور ایک چند اشعار ماں کے حوالے سے اپنی عقیدت کے اظہار کے طور پر انشاءاللہ پیش کروں گا قاری صاحب نے فرمایا درود پہلے پڑے پھر کیا بات ہے سناللہ صلی اللہ شفید نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے ہے نوری محفل چادر نوری محفل تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے اے چاند نی میں ہی چاند نی میں ہی دو پہ ہوئے دو جہاں کون جلوانوں میں آج کی رات ہے ارش پر دھوم ہے ارش پر دھوم ہے دونوں آلہ مصرد سے معمور ہے جس کو دیکھو وہی آج یہ مصرور ہے شب قدر کے گمہ آج کی رات ہے سب قدر کے گمہ آج کی رات ہے اے مانگ لو مانگ لو جسوے تر مانگ لو درد دل آر حسنِ نظر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزا آج کی رات ہے خرم و امین و آج گن جے سخا لوٹ لو لوٹ لو مریض و صفا لوٹ لو آسیوں رحمتِ مصطفی لوٹ لو بابِ رحمت بھلا آج کی رات ہے ہاں وقت لائے خدا پھر مدینے چلے لوٹ میرے مطوں کے خزینے چلے سیر سے تیوہ سیر سے تیوہ کے ہم پر دریچیں کھلے تیوہ تیوہ دعا آج کی رات ہے دور پھیلا ہوا آج کی رات ہے اور مانگنے کا مزا آج کی رات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ جیسا کہ بات ہوئی کہ آج دنیا بھر میں مدر منایا جا رہا ہے سال میں ایک دن مقرد کیا جاتا ہے لیکن ہمارے لئے تو چوبیس گھنٹے ماں بلکل ایسے بے شکل اللہ اکبر میرے آقا صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے ایک بار دیکھتا ہے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے اللہ ہمارے والدین کی مقفرت فرمائے سرکار نے فرمایا کہ ماں کے قدموں میں تو جنت ہے ایک والد کا کیا مقام ہے کہ جب اللہ کے نبی دعا کے لئے ہاتھ بلند کر دے اور ایک والد اپنی اولاد کے لئے دعا کے لئے ہاتھ بلند کر دے اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا وہ دعا مستجاب ہوتی ہے آئیے ماں کی شان میں ایک کلام کے چند اثار اور پیش کر آہا ہوں درستری پڑھنیجے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و مولانا سیدنا و مولانا محمد و مولانا اوہ اوہ ماں تو ماں ہے ماں تو ماں ہے ماں تو ماں ہے ماں سے نہیں ہے کوئی جہاں میں کھڑ کر پیر کتب اپدال پلندر اس کے دم سے پیمبر کھڑ کر پیر پیر کتب اپدال پلندر اس کے دم سے پیمبر ہاں تو ماں ہے ماں تو ماں سبحان اللہ ہائے 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 اللہ تعالی آج کی اس شب کے صدقے میں یہ ایک ایسا احساس ہے میں نے دو پہرے میں ارز کیا تھا کہ صرف میں ایک لمحے کو اپنی آنکھ بند کر گئے ہیں بس یہ اتنا شاید مجھے لگتا ہے دنیا کا سب سے جادوی لفظ اگر کوئے کہے پوری دنیا میں ہزاروں زبانیں ہیں ان میں عربوں الفاظ ہیں یوں کھربوں جملے ہیں اس میں سے کوئی ایک لفظ ایسا کونسا ہے ظاہرِ اللہ تعالی اور اس کی ذات اور اس سب یعنی دنیاوی اعتبار سے ایک لفظ کونسا ہے جو دنیا کا سب سے زیادہ جادوی لفظ ہے تو مجھتا ہے کہ وہ لفظ ہے ماں کہ آپ ایک لمحے کو آنکھ بند کیجئے اور کہیے لفظ ماں اور آپ کے تصور میں آپ کی ماں آئے تو پھر آپ کا سوچنے کا دیکھنے کا بولنے کا ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے جب آپ کی والدہ محترمہ کا چہرہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے تیانہ تو آج کی اس شب کے صدقے میں جن جن کی والدین خاص طور پر والدہ اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب اولادوں کو صبر جمیل عطا فرمائیں انشاءاللہ اور آج کی اس شب کے صدقے میں خدا نہ کرے خدا نہ کرے والدین یا والدین میں سے کوئی جو دنیا میں نہیں ہے اگر وہ اب تک کسی آزمائش میں تھے بھی اس جہان میں تو بارِ الٰہ تجھے سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ جنابِ آمنہ کے صدقے میں ان کا واسطہ ہے کہ ان سب کی آزمائشوں کو آخرت سے متعلق آج کی اس شب میں ٹال دیں انشاءاللہ سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس آج کی اس شب میں بنا دیں انشاءاللہ اور جن جن کے والدین زندہ ہیں ان سب اولادوں کو اپنے لئے کہہ رہا ہوں ظاہرہ سے پہلے اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا لیکن جتنا بسات میں ممکن ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کو طول عمر عطا فرما سب کے والدین کو صحت و سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ بہت نوازش صدیق بھائی بہت نوازش جزاکر اللہ قاری صاحب بہت بہت شکریہ آخری آخری یام ہے ماہ مبارک کے شانِ لیلت القدر ہماری خصوصی نشریات جاری ہے ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ تہت اللفظ کے ساتھ حاضر ہوں گے ہمارے نات خاضرات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک نظم اور نصر میں اس بریک کے بعد اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر مناجات وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ اپنے بندوں کو وہ دے رہا ہے ندا نہ ہی وہ دور ہے نہ ہی ہم سے جدا یعنی ہر گام پہ سن رہا